بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جنتی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ہیڈیو بارسانے آپ کو مل جائیں اور ایک بات یاد رکھیں جو بھی وزائف آپ کے ساتھ پیش کی جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں اور نوری علم ہے وزائف اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے ذکروں ذکرات سے لیے جاتے ہیں کچھ آیاتوں سے لیے جاتے ہیں کچھ اللہ کے ناموں سے ربطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے لیے جاتے ہیں اور تو بنوز ویلہ اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لی گئی تو روٹی کا ٹکڑا گی رہو ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر ساپ فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا ایک بات یہاں رکھیں کہ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا جھوٹا پانی اگر آپ پیتے ہو تو ابی پانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ستر درجات بلند ہوتے ہیں ستر گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ستر ہزار میں کیے لکھی جاتی ہیں اگر آپ کے دوسرے کا جھوٹا بچا وہاں کھانا کھاؤ اور ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی ہو اور اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لو اگر رزق کا کوئی ٹکڑا اگر آپ دستر خان بچاتے ہیں وہاں پر کھانا گرتا ہے رزق کے ذرے گرتے ہیں تو جو شخص رزق کے ذروں کو تلاش کر کے کھاتا ہے تو رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی کے پاس آجاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھا کریں رزق کے ذروں کا بھی احترام کیا کریں اسے کے ساتھ آج کا سب سے پیائیا وزیفہ میری بہت اچھی بہن جنہوں نے یہ مجھ سے وزیفہ پیش کرنے کی فرمائش کی ہے شوہر کو اپنی محبت میں کیسے کابو کیا جائیں لایا جائیں اپنی محبت کو کیسے دکھایا جائیں اس کا صرف چھوٹا سا وزیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی صرف رات کو خواتین کریں اور انشاءاللہ اللہ کے گرم سے پڑھ کر دم کریں غیبی دم کریں اور آپ کا شوہر جتنے بھی غصے والے ہوں گے سخت مجاز ہوں گے الحمدلہ ہر آپ کی بات مانے لیں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہسپنٹ جو ہیں آپ کے جو بھائی لوگ ہیں وہ گھر پہ وجود ہیں تو آپ کو میں ایک وزیفہ بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا وزیفہ ہے وزیفہ ہے ساتھ سو چیاسی بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لیں پانی کا ایک گلاس کے اندر ساتھ سو چیاسی بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو پانی ہے نا اس کا ایک گھونٹ آپ پی لیں باقی جو پانی ہے جو آپ نے دم کیا تھا اپنے شوہر کے نام کر تو وہ اس کو پلا دیں آپ یقین مانیں تین مرتبہ نہیں آپ کر پائیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ وار پھیرے گا انشاءاللہ تو اکل مضبوط رکھ کے یہ وزیفہ کریں اور پھر دیکھیں اگر شوہر سختی کرتا ہو شوہر مارتا یہ وزیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں گھر میں لڑائی ہوں کوئی آپ جیسے والدیں نراز ہوں احساس نراز ہوں کسی مقصد کے لیے یہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے پر وزیفہ کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے اور بہت تیارا وزیفہ ہے انشاءاللہ بوری کوشش کی جائیں کہ آپ کی مدد بھی کی جائیں اور آپ کے وزیفے میں آپ کی ہیلپی کی جائیں لیکن اجازت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے صرف ساتھ سو چھہسی مرتبہ پڑھنا کتنے دن ہے تین دن پڑھنا ہے پڑھنا کس وقت ہے اطوال والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بودھ والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعی والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعیرات والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیر والے دن میں پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیار دن ہے تو ان میں پڑھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یقین مانے ستر ہزار فرشتے اس عورت پر لانت فرماتے ہیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور اپنے شوہر کی جو ہے محبت کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے گوانیں اور پھر اس کو ڈھونتے پہلیں یہ کہاں گئیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ